تمہاری ہی کتابوں سے حوالہ لے گئے آ رہے ہیں نیر مجیدی صاحب بہت اچھے اشار پیش کر رہے تھے اگر میں اپنے انتخاب پہ کھرا تھا تو تائید کے طور پہ سلوات پڑھ دیئے دل تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی آئیے حضرات میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ گزارش کروں گا بھی لیکن تھوڑا آ گیا جائیے تھوڑا تھوڑا سہار آ گیا یہ نام پکار دوں گا تو خود بخود پیچھے لوگ آ جائیں گے اس لیے میری گزارش ہے جناب محترم عالمی شورت یافتہ شائر جن کا نام محتاج تعریف نہیں شخصیت محتاج تعریف نہیں میری مراد ہے جناب محترم ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب محسوس کیجئے گا ان مصروں کو خدمت کی چاہ میں کوئی مدہت کی چاہ میں خدمت کی چاہ میں لوگا رہے تھے تیری عقیدت پناہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ لیے میں بھی آ گیا اے تیسرے شہید تیری بارگاہ میں اے تیسرے شہید تیری بارگاہ میں درود پردہ محمد وآلہ اے تیری بارگاہ چار مصرے تامیل حکم میں حاضر کر رہا ہوں آپ سب ظاہرین ہیں اور کربلہ مولا کی زیارت کے حوالے سے چاروں مصرے بے پناہ کوششیں کی گئے اس کو روکنے کی لیکن کوئی مائی کا لالی سے روک نہیں پایا سر قلم ہوتا ہے اور ہاتھ بھی کٹواتے ہیں جانے والے تیرے روزے پمگر جاتے ہیں جانے والے تیرے روزے پمگر جاتے ہیں موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے جب پلٹتے ہیں تو خود اپنا کفن لاتے ہیں اللہ 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 لحق میں دیکھیں ایک وجہ میں نے تلاش کی ہے منوائی کی آخر ایک نحیف لاغر ناتواں کو اسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ذہن و دل کی بات آپ کے بھائی نے کہہ دیئے دعاوں دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کہے دب دبا وصل میں یہ عابد دل گیر کہے بس اسی خوف سے ظالموں نے پنہائی زنگی لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر بیمار سہی خون تو شبیر شبیر بہت سارے ہمارے شہرہ کرام باقی ہیں ایک مطلع دو شیر حاضر کر رہا ہوں دیکھیں پیغام ہے بہرحال اس مقدس بارگاہ کے مقدس سٹیٹ سے یہ مطلع شہزاد علی اصدر کے لیے ابھی تک شاید کوئی شیئر نہیں آیا انشاءاللہ آگیا آئے گا میں حاضر کر رہا ہوں چھوٹے چہزادے کے حوالے سے مطلع لا فتح کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا لا فتح کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا ہرملا تو ایک ہسی میں لا پتہ ہو گا لا فتح کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا اور تمام عزاداران امام مظلوم کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا ہے نایابا لوری قائدہ شبیر کا دنیا سے پڑھواتے رہو رہو قائدہ قائدہ شبیر قائدہ شبیر 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 رہو ہو ورنہ یہ سارا جہاں القائدہ ہو جائے گا ورنہ یہ سارا جہاں القائدہ ہو جائے گا عزادار یہ شیر خاص طور سے اہلین تشریف فرما ہے خصوصی طور جو چاہتا ہوں میری جانب سے آج کی اس مسال میں ایک توفہ قبول کریں شیر خواب میں بھی یہ کسی تعبیر نے سوچا نہ تھا اچھا دیکھئے گا خواب میں بھی یہ کسی تعبیر نے سوچا نہ تھا خواب میں بھی خواب میں بھی خواب میں بھی یہ خواب میں بھی یہ کسی تعبیر نے سوچا نہ تھا ہرکہ خون بھی شامل خاک شفا ہو جائے گا ہرکہ خون بھی شامل خاک شفا ہو جائے گا اور عزق ایک شروع بطور پیغام بطور مشورہ قبول کر لیں خواب میں بھی یہ کسی تعبیر نے سوچانا تھا ہرکہ خون بھی شامل خاک شفا ہو جائے گا اور یہ آخری شیئر پیش کر رہا ہوں سمات کر لیں لے کے ہاتھوں میں علم غازی کا زینب کی طرح ہاتھوں میں زینب کی طرح ظلم کے دریاں میں اترو راستا ہو جائے گا ظلم کے دریاں میں اترو راستا ہو جائے گا اور عزق میں چار پانچ بن حاضر کر رہا ہوں سرکار ابو طالب کے حوالے سے سرکار ابو طالب کے حوالے سے چار پانچ بن سمات کر لیں یہ ایک مصرہ ہوا تھا کہ محسنِ دیپا ہے احسان ابو طالب کا سرکار ابو طالب کا جب نام آئے تو بغیر سلوات کے گزرنا نہیں چاہیے نام محسنِ دیپا ہے احسان ابو طالب کا مطلعہ چار پانچ بن رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا دین کی جان ہے ایمان ابو طالب کا دین کی جان ہے ایمان ابو طالب کا اب یہاں سے بن دیکھیں بھائی کی آفتہ باتا ہے جس باغ میں جگنوں بلکر آفتہ باتا ہے جس باغ میں جگنوں بلکر روحِ تطہیر جہاں پھیلی ہے خوشبو بلکر ہے ہے وہ تنہا چمنستان ابو طالب کا آفتہ بہچان مسلمان ابو طالب کا اب یہ دو بند میں مسلسل سرکار ابو طالب کا تعریف ہے انہوں بھائی دیکھیں فاستہ ہو ساں کہ باغ فردوس سے باغ فردوس کی زینت ہے علاقہ ان کا کربلا ان کی نجف ان کا مدینہ ان کا کربلا ان کی نجف ان کا مدینہ ان کا دل ہے دامانِ خُرآسان ابو طالب رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا اب دیکھیں یہ تعریف کا ایک بندہ ہو رہا ہے کہ قاسموں اکبروں عباس ہے سانس ان کی دیکھیں کہ جہاں جاں ممین ہے کہ قاسموں اکبروں عباس ہے سانس ان کی اور حسنین سے دو نور ہیں آنکھیں ان کی اور حسنین سے دو نور ہیں آنکھیں ان کی ہے تعریف بہت آسان ابو طالب رتبہ پہچان مسلمان ان کو پڑھنے کی پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو پڑھنے کی پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے اعصاف بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ خود پڑھتا ہے ایمان ابو طالب ابو طالب کا رتبہ پہچان مسلمان دنوں ایمان سے انہیں کوئی سرکار نہیں وہ مسلمان بھی کہلانے کے حقدار نہیں جو بھلا بیٹھے ہیں احسان ابو ابو طالب کا اب یہ دو بندوں سلف سلف ہیں میرا پسندیدہ بند ہے جس کیلئے میں نے زحمت دی آپ لوگوں کو دیکھیں بند خاص سے بندے تھے کہ سر اٹھانے لگے جب دین میں ایمان فروش سر اٹھانے لگے جب دین میں ایمان فروش حیبت ظلم سے جب ہو گئی دنیا خاموش بول اٹھانے ذیبا قرآن ابو طالب رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب جب شہزادی جنب زیند تشریف لاتی تھی تو کلام پاک آپ کی تازم میں بلند ہو جاتا تھا اپنی جگہ سے اور تواف کرتا تھا شہزادی کا اسی کے اسی سے میں نے ایک ترکیب بنائی کی روحِ قرآن روحِ قرآن دلِ نہجِ بلاغا کو سلام روحِ قرآن دلِ نہجِ بلاغا کو سلام آئیے کرتے ہیں اس دوسری زہرہ کو سلام آئیے کرتے ہیں اس دوسری زہرہ کو سلام جس نے پورا کیا عرمان 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 روحِ قرآن روحِ قرآن دلِ نہجِ بلاغا کو سلام آئیے کرتے ہیں اس دوسری زہرہ کو سلام جس نے پورا کیا عرمان 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 ہی بے اقل ہوں نایاب میں بے ہوش نہیں سچ کو سچ لکھوں گا احسان فراموش نہیں محسن دیپا ہے احسان ابو طالب رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب آخر مہدار ہمارے بھائی ہمارے سرپرس دلشاد حسین منو صاحب ان کا حق میں میں تین بند سوال کے اور تین بند جواب کے حاضر کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی آور ہوں ایک مصہری نے بڑے پیار سے کلم سے کہا ایک مصہری نے بڑے پیار سے کلم سے کہا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑھ کرے خدا تو بھی نایاب نسیری ہو جا پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹ میں سمجھاتا ہوں اے ڈری وصف کے صفحے تجھے گنواتا ہوں ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا صفحہ تو بھی نایاب نسیری ہو جا دوسرے صفحے پہ لکھا ہے با انوان جلی دوسرے صفحے پہ لکھا ہے با انوان جلی زندگی اور عجل دونوں پہ قادر ہے علی بات سچی ہے تو پھر مال کہنا میرا بات سچی ہے تو پھر مال کہنا میرا تو بھی نایاب نسیری ہو جا اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مرد زندہ شبہ میرا جو تھا پردے کے پیچھے گویا کون سے موسے اسے کہتے ہیں بندے بندہ کون سے موسے اسے کہتے ہیں بندے بندہ تو گنایا نسیری ہو جا جو یہ کہتے ہیں خدا کی ہمیں پہچان نہیں جو یہ کہتے ہیں خدا کی ہمیں پہچان نہیں خود ہے دھوکے میں علی کا انہیں عرفان نہیں اور سمجھتے ہیں نسیری کو ہوا ہے دھوکا اور سمجھتے ہیں نسیری کو ہوا ہے دھوکا تو بھی نایاب نسیری ہو جا جب وہ خاموش ہوا میں نے جواب ان یہ کہا تو بھی میری ترشیا ہو جا جب وہ خاموش ہوا میں نے جواب ان یہ کہا تو بھی میری ترشیا ہو جا مان لے بات میری مجھ کو نسیری نہ بنا تو بھی میری ترشیا ہو جا تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے میں یہ کہتا ہوں کہ سورج کو بنایا کس نے جس نے سورج کو بنایا ہے وہی سب کا خدا جس نے سورج کو بنایا ہے وہی سب کا خدا تو بھی میری ترشیا ہو جا پھر کہا میں نے کہ تُو ہے ابھی ناواقفِ راز پھر کہا میں نے کہ تُو ہے ابھی ناواقفِ راز تُو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماز وہ خدا تھا تو پھر اس نے کیا کس کا سجدہ تو پھر اس نے کیا کس کا سجدہ تُو بھی میری ترشیا ہو جا فہمو ادراک کے بکھرے ہوئے چُنلے موٹی چھوٹے بچوں کی طرح زد نہیں اچھی ہوتی حق کو پہچان علی مولا کرے تیرا بھلا حق کو پہچان علی مولا کرے تیرا بھلا تُو بھی میری ترشیا ہو جا میری نایاب دلیلوں پا بھی وہ چُپ ہی رہا اس کی ہٹ دھرمی پا آخر مجھے کہنا ہی پڑا تُجھ کو لے ڈھو بے گا میں شرمِ عقیدہ تیرا تُجھ کو لے ڈھو بے گا میں شرمِ عقیدہ تیرا ورنہ میری ترشیا ہو تُجھ کو لے ڈھو بے